فلمی کسی ویراکیش میں آج جانی میرا نام سے جڑی کچھ انسونی باتوں کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ گلشن رائے نے ویجے اناند کا دل کیسے توڑا کیونکہ فلم نوکیتن کا یونٹ بنا رہا تھا سیٹ پر بوس گولڈی ہوتے تھے اس لئے ہر طرح کے خرچے کو لے کر بھی فیصلہ وہی کرتے تھے گلشن رائے نے سب سے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ گولڈی کا فیصلہ ہی آخری فیصلہ ہوگا گلشن رائے سیٹ پر بھی کبھی کبار ہی آتے تھے گولڈی نے ایک بار گولڈی سے کہا کہ جب سے شوٹنگ شروع ہوئی ہے تم نے مجھ سے کوئی پیسہ نہیں مانگا گولڈی نے ہس کر جواب دیا کھاتے بھی تے گھر کا ہوں اور میری ضرورتیں بھی کم ہیں جب آپ کے پاس پیسے آ جائیں دے دیجئے گا فلم کی شوٹنگ جب کارٹ منڈو میں ہو رہی تھی تو ہیما کا بھائی بھی وہاں موجود تھا اس کے لئے بھی کمرہ چاہیے تھا جس ہوتل میں وہ لوگ ٹھہرے تھے اس میں ہیما کو اپنا کمرہ پسند نہیں آ رہا تھا سمسیہ کھڑی ہو گئی پروڈکشن منیجر گولڈی کے پاس پہنچ گیا گولڈی نے ہیما کو اپنا کمرہ دے دیا اور خود پاس کے کسی چھوٹے سے ہوتل میں جا کر ٹھہر گئے ممبئی میں جب سیٹ پر موسے مورا شام روٹھا گانے کی شوٹنگ ہو رہی تھی تو گلشن ہیما کے پاس کچھ پیمنٹ پہنچا نہیں پائے تو ہیما شوٹنگ پر نہیں آئی ہیما اور پران کے کئی شوٹس ساتھ میں لینے تھے پران صاحب میک اپ کے ساتھ تیار بیٹھے تھے دن خراب نہ جائے اس لئے گولڈی نے پران صاحب کے کئی شوٹس لے لیے اس بات سے پران صاحب بہت خوش ہوئے پران صاحب نے گولڈی سے کہا تمہاری جگہ کوئی دوسرا ڈیریکٹر ہوتا تو کب کا پیک اپ کر دیتا فلم کا کلائمیکس بلکل نئے انداز میں تھا اس فلم کے بعد کئی فلموں کا کلائمیکس اس کی نکل کر کے بنایا گیا فلم کے کلائمیکس میں کہانی کے سارے مین کریکٹرز موجود تھے سب کو ان کے کریکٹر کے انصار انوارو کرنا انہیں ڈائیلوگز دینا اپنے آپ میں بہت بڑا چیلنج تھا اتنے سارے کریکٹرز کو وائل شوٹ میں مڈ شوٹ میں اور کلوز شوٹ میں کیمرہ مومنٹ کے ساتھ کور کرنا بہت کمال کا کام تھا حسن کے لاکھوں رنگ گانا سینسر میں اٹک گیا گولڈی کے بہت کنونس کرنے پر بھی کچھ کانٹ چھانٹ کے بعد فلم سینسر سے پاس ہوئی جانی میرا نام کی شوٹنگ کے دوران ہی ہیما مالینی کی پہلی فلم سپنوں کا سوداگر ریلیز ہوئی اور پلوپ ہو گئی یہ جانی میرا نام کے لیے ایک مائنس پوائنٹ تھا دیو اناند کی خود کے ڈائریکٹڈ پہلی فلم پریم پجاری بھی فلوپ ہو چکی تھی دیو اناند سٹارر ایک اور فلم محل بھی فلوپ ہو چکی تھی دیو اناند کی ان فلوپ فلموں سے جانی میرا نام کو ایک اور مائنس پوائنٹ مل گیا جنتہ پریم نات کو مین ویلن کے رول میں قبول کرے گی یا نہیں پدما کھنہ پر فلم آیا ایک میجر گانا پسند کرے گی یا نہیں کئی سارے سوال تھے فلم سے جڑے صرف دو لوگ کامیابی کے دور سے گزر رہے تھے پران اور سنگیتکار کلیان جی آنن جی فلم اتنی قیمت پر بک نہیں رہی تھی جتنی قیمت پر بک نہیں چاہیے تھی گلشن رائے نے دیو اناند سے کہا کہ میں نے آپ کو بارہ لاکھ روپے دینے تھے اب دینے ہی پاؤں گا دیو اناند نے کہا تم مجھ سے کتنے پیسے کی ریایت چاہتے ہو گلشن رائے نے کہا آپ دو لاکھ چھوڑ دیجئے دیو اناند نے کہا ٹھیک ہے اگر فلم کامیاب ہو گئی تو آپ میرے پیسے مجھے دے دیں گے گلشن رائے مان گئے فلم ریلیز ہوئی اور پہلے دن سے ہی چھا گئی گلشن رائے نے بہت پیسہ کمایا لیکن دیو اناند کے دو لاکھ نہیں دیئے گولڈی کو ون تھرڈ کا پارٹنر بنایا تھا گولڈی نے سوچا میرا حصہ اپنے آپ گلشن مجھے دے دیں گے فلم ہر جگہ سفلتا کے جھنڈے گار رہی تھی گلشن رائے گولڈی سے ملنے آئے اور پوچھنے لگے کہ فلم کے لیے تم کتنی فیس لوگے گولڈی گلشن کی بات سن کر شوق رہ گئے سوچنے لگے جب یہ آدمی تکلیف میں تھا تب مجھے ون تھرڈ کا پارٹنر بنانے کا وعدہ کر کے گیا تھا اور آج بھولا بن کر میری فیس پوچھ رہا ہے گولڈی نے پھر بھی کہا میں نے ایز بجے انند آپ کی فلم نہیں بنائی آپ کو اپنا بڑا بھائی سمجھ کر آپ کے لیے فلم بنائی ہے تب بھی گلشن رائے نے ایک تہائی حصے کی بات نہیں کی اور ایک لاہ کا چیک گولڈی کے سامنے رکھ دیا گولڈی بہت سنسٹیو تھے ذرا سے بات انہیں چوب جاتی تھی یہ تو بہت بڑی بات تھی انہوں نے گلشن رائے سے کہہ دیا کہ میں اس فلم کا کوئی پیسہ نہیں لوں گا گلشن رائے بھی بینہ پیسہ دیئے وہاں سے چلے گئے گولڈی حیران تھے کہ دنیا واقعی اتنی مطلب ہی ہوتی ہے اس کے بعد بھی گلشن رائے ویجے انند کو ڈائریکٹر لے کر فلم بنانا چاہتے تھے گولڈی نے صاف انکار کر دیا گلشن رائے نے کہا کیا بات ہو گئی مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی گولڈی نے اتنا ہے کہا مجھے آپ کے ساتھ کام نہیں کرنا بعد میں دیو انندے بھی گولڈی سے کہا کہ تم گلشن کو انکار کیوں کر رہے ہو گولڈی نے کہا کہ کیا اس نے آپ کے دو لاکھ روپے دیئے دیو انند نے کہا وہ میں اگلی فلم سے نکال ہی لوں گا دیو انند بہت پروفیشنل تھے جذباتی نہیں ہوتے تھے جونی میرا نام کامیابی سے چل رہی تھی تو کچھ شہروں کے وکیلوں نے نرماتا پر دعویٰ ٹھوک دیا کہ فلم سماج پر برا اثر ڈال سکتی ہے گلشن رائے کو پتا چلا کہ ایسے کئی لوگ ہیں جو پیسے کھانے کے لیے ایسے کیس کرتے رہتے ہیں نرماتا اس جھنجڑ سے بچنے کے لیے پیسے دے دیتے ہیں کیس واپس لے لیا جاتا ہے یہی گلشن رائے کو بھی کرنا پڑا جونی میرا نام کا بجٹ ایک کروڑ کے اوپر چلا گیا تھا نو مہینے کے اندر ہی فلم نے تین کروڑ کما لیے تھے پچھلی کئی فلموں کا ریکارڈ توڑ دیا تھا جونی میرا نام انیس سو ستر کی سب سے بڑی ہٹ تھی سب سے زیادہ کمائی کرنے والی فلم تھی فلم کی سٹوری کے اے نارائن کی تھی سکرین پلی اور ڈیالوگز ویجے اند نے ہی لکھے تھے پھر بھی ویجے اند نے کے اے نارائن سے پوچھا کہ آپ جو ٹائٹل کو ہوگے میں وہی ٹائٹل کریڈٹس میں دوں گا کے اے نارائن نے کہا مجھے صرف سٹوری کا کریڈٹ چاہیے جو انہیں دیا گیا پر فلم کو بیسٹ سکرین پلی کا فلم پیر اوارڈ حاصل ہوا جو ویجے اند کو ملا بیسٹ ایڈیٹنگ کا اوارڈ بھی ویجے اند کو ملا آئی ایس جہور کو بیسٹ کومک ایکٹر کا اوارڈ ملا جانی ویرہ نام کا ٹائٹل میوزک اور گانے آج تک پاپولر ہیں پریم نات کی زندگی اصل میں اس فلم کے بعد بدل گئی اس کے بعد انہیں فلموں میں بہت کام ملنے لگا انیس سو ستر کے دشک میں پریم نات پوزیٹیو نیگٹیو ہر طرح کے رول کرنے لگے گولڈی انکار کر چکے تھے اس لئے گلشن رائے نے یش چوپڑا کو ڈائریکٹر لے کر اگلی فلم شروع کر دی دیو انند ہیما اور پران اس میں بھی تھے فلم تھی جوشیلا ایک اور بات بہت مشہور تھی کہ جس فلم کے ٹرائل کے دوران گلشن رائے سو جائیں وہ فلم ہٹ ہو جاتی تھی گلشن رائے جیول تیف اور جانی میرا نام کے ٹرائل میں سو گئے تھے دونوں فلمیں ہٹ ہو گئیں اتفاق کے بات تھی کہ وہ جوشیلا کے ٹرائل میں نہیں سوئے جوشیلا پروپ تھی جانی میرا نام سے جڑی بہت سی باتیں آپ جان چکے ہیں کوئی اور بات جو آپ شیئر کرنا چاہتے ہوں کمنٹ کر کے شیئر کر سکتے ہیں ساری جانکاری ویجے انند کی بائیوگرافی ایک تھا گولڈی سے لی گئی ہے اپیسوڈ لائک ضرور کیجئے شیئر کیجئے کمنٹ کیجئے شکریہ